موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین سکرین پہ آپ کو جو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے یہ حضرت کے انتقال سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو ہے کل استاز محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے خادم خاص بائی نوید صاحب سے جن کی موجودگی میں حضرت کی روح پرواز کر گئی میرا رابطہ ہوا انہوں نے مولانا کے ساتھ جو آخری لمحات گزارے وہ مجھے بیان کی بائی نوید صاحب نے کہا کہ پیر کے دن حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ رائیون سے چپٹی لے کر اپنے گاؤں پب بھی امان پورت تشریف لائے میں حضرت کے ساتھ تھا حضرت کی طبیعت معمول کے مطابق تھی ہفتے کے دن صبح کی نماز حضرت نے بیٹھ کر پڑی حالانکہ حضرت کو اس سے پہلے جتنی بھی سخت تکلیف ہوتھی وہ کڑے ہو کر نماز پڑھتے ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد حضرت نے مجھے فرمایا کہ مجھے سرعیاسین سناؤ میں نے سرعیاسین سنائی حضرت نے سرعیاسین سن لی پھر ساڑھے آٹھ بجے حضرت کی طبیعت میں کچھ فطور آ گیا حضرت نے فرمایا کہ میرے پاؤں سوج رہے ہیں میں نے حضرت کے پاؤں تھیل سے مالش کیا لیکن حضرت کی بیچینی بڑھتی رہی میں نے ان کے بیٹے مولوی نامان سے کہا انہوں نے فوراً امبونینس بلوایا یہ جو سکرین پہ آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے یہ اس وقت کی ویڈیو ہے ہم نے حضرت کو امبونینس میں سوار کیا اس وقت نو بج رہے تھے پھر ہم پشاور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے ہم بس ہسپتال پہنچنے والے ہی تھے کہ حضرت نے فرمایا مجھے بٹاؤ ہم نے بٹھایا پھر حضرت ہماری طرف دیکھنے لگے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئے بڑی آسانی سہولت کے ساتھ حضرت کی روح پرواز کر گئے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے بائی نوید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ حضرت باجمات نماز پڑھنے کا بڑا احتمام کرتے تھے آخری نماز بھی حضرت نے باجمات پڑھیں بعض دفعات کو اٹھ کر کہتے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو صفات تھی وہ حضرت میں موجود تھی ایک تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ باروب تھے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروب تھے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والذی نفسی بیدی اُز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مَا لَقِيَكَ الشَّيطَانُ سَالِكًا فَجَّنْ قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَّنْ غَيْرَ فَجِّكْ شیطان جس راستے پہ تم کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے دوسری بات حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ باجمات نماز پڑھنے کا بڑا احتمام فرماتے تھے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب خنجر سے وار کیا گیا ان کا خون بہت زیادہ بہ گیا بے ہوش ہو گئے صحابہ پریشان ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہے یا زندہ ہے کسی صحابی نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے نماز تھی لہٰذا انہیں نماز کا کہو ایک صحابی نے آ کر ان کے کان میں کہا یا اصلا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی فرمایا لا صحم فی الاسلام لیم اللہ الصلاة اللہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا یعنی نماز کا سن کر بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ با جماعت نماز پڑھنے کا بڑا احتمام کرتے تھے تیسری بات یہ کہ اتباعی سنت کے بڑے پابند تھے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے تحجد کی نماز بڑے احتمام سے پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت میں بہت ساری صفات رکھی تھی اللہ تعالیٰ استاذ محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کی طرح مرتے دم تک ہم سے دین کا کھام لے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین کے محنت کے لئے قبول فرمائے آمین